بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کالی مرچ آدھا ٹی سپون اور اوریگانو آدھا ٹی سپون سب انگریڈینٹس کو مکس کر کے اور کچھ نہیں ڈالنا سادہ سا بنانا ہے اس لئے کہ جو بند ہے وہ تو ریڈی میڈ ہے بنے بنائے ہیں تو اس وجہ سے سوس بھی آسانی سے بنایا جا سکتا ہے تو ہم نے بھی آسانی سے بنا دیا آدھا کپ میونیز آدھا کپ یا چار سے پانچ ٹیبل سپون بھر کے چھلی گرلک ساس کالی مرچ آدھا ٹی سپون اور آدھا ٹی سپون اوریگانو اور یہ ہے ویجیٹیبل جس میں ہے ٹماٹر ایک ادد ایک ادد پیاس چھوٹا سا ٹکڑا بنگو بھی کا اور ہرہ دنیا اور ساتھ میں ہے چیڈر چیز اور موزریلا چیز یہ پسند ہے آپ لوگوں کی اگر آپ لوگ چیز نہیں بھی ڈالنا چاہتے تو مت ڈالیں کوئی ایسی خاص ہونے یہ یہ آپشنیلے ساتھ میں ہے چکن چکن بریس تھا چھوٹا سا تو اس کو آدھا تقدی سے بھی کم تھا تو اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے تک کا مسالہ اردہی میں بنا دیا صرف تک کا مسالہ آدھا ٹی سپون نمک اردہی اس میں بنا دیا جو آسان طریقہ ہے اب یہ آج کل آئے ہوئے کروسونٹ بند آئے ہوئے جو نارمل بریڈ ہوتا ہے لیکن کروسونٹ کے سٹائل میں بنے ہوتے ہیں تو اس میں ہم نے سوچے چلو برگر بنا لیتے ہیں اور آپ لوگوں سے شیئر کر لیتے ہیں بچے کچھ نہ کچھ شوک سکا لیتے ہیں تو اس میں ہم نے جو سوس بنایا تھا وہ لگا لگا دیا ساتھ میں چکن ڈال دیا ویجیٹیبل تھوڑے تھوڑے ڈال دیئے اور ساتھ میں چیز چیز آپشنل ہے اگر آپ لوگوں کو نہیں پسند تو مت ڈالے اور کہیں کہیں ملتا بھی نہیں ہے بریڈ تو ہر جگہ مل جاتا ہے لیکن چیز نہیں ملتی تو اس وجہ سی چیز آپشنل ہے اب سارے بند کو اسی طرح بنا دیں گے یہ کرسونٹ بندیں ہر سپر سٹور پہ آج کل مل رہے ہیں اگر گھر پہ بنانے کا ٹائم نہ ہو تو جلدی سے لا کے بچوں کے لیے بنا دیں اور مزی سے کھا لیں گے اب کڑائی میں نمک میں نے ڈالیا نہیں بس سادہ رکھ دیا کڑائی میں سٹینڈ رکھ دیا اور اس میں چار سے پانچ منٹ میں یا چھے منٹ میں بند تیار ہو جائیں گے بہت آسانی سے بن جاتے ہیں بہت جلدی بن جاتے ہیں ایک یہ سی پی شیپ میں ہے اور ایک کرسونٹ ہے میں نے تو دونوں کو ابھی دیکھا ہے ویڈیو بناتے ہوئے اس وقت خیال ہی نہیں رہا ایک تو سی پی کے سٹائل میں بنے ہوئے ہیں بہت مزیدار نرم سے بنتے اور یہ آسانی سے مل جاتے ہیں اب یہ ہے اس کو پراتا بریٹ کہتے ہیں لیکن یہ ایسا تھا کہ یہ بلکل ٹوٹ رہا تھا جو بنتے ہیں وہ سموتھ تھے یہ سموتھ نہیں ہے بکر رہا تھا لیکن پھر بھی ہم نے ارادہ کیا تھا تو سوچا چلو بنا لیتے ہیں اب پراتا بن کو بھی درمیان سے کٹ لیا اور سوس لگا دیا جو سوس بنایا تھا وہی ایک ہی قسم کا سوس ہے اور ایک ہی ٹائم پہ یہ بن رہے ہیں تو اس لیے ایک ہی سوس ہم لگا رہے ہیں آپ اس میں پیزر سوس بھی اس لگا سکتے ہیں لیکن یہ میو نیز وغیرہ جو ہوتا ہے نا میوز نیز یا چلی سوس یہ بچوں کا پسندیدہ ہوتا ہے اس میں ہلکا سا یہی اوریگان وغیرہ ڈال کے اگر نہ ہو تو کسوری میتی ڈال لے اس کی جگہ تھوڑی سی ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے اب چکن لگا دیا جو بچا ہوا تھا کچھ کرسونٹ بند میں لگ گیا اور آدھا جو بچ گیا تھا وہ ہم نے ڈال دیا پراتا بن میں اس کو شیرمال نے اس کو پراتا بن کہتے ہیں اب اس کے اوپر چیز اور ساتھ میں بنگو بھی ایک جیسے ہیں تو اس میں کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا اور اب ڈال رہی ہوں پیاز تھوڑی سی ویسے پیاز کے ساتھ شملہ مرچ بیچی لگتی ہے لیکن حالات کچھ ایسے ہیں کہ رسے بندے اور مارکیٹ میں مل نہیں رہی تھی تو ہم نے سوچا چلو بس ایسے ہی کام چلا لیتے ہیں تو ٹماٹر ڈال دیئے ساتھ میں ہرہ دنیا ڈال دیا اب اوپر سے چیز دوبارہ ڈال دیں گے بہت آسانی سے بنتا ہے جو کچھ جو تھوڑا سا سوس رہ گیا تھا وہ دوسری سائٹ پہ بن پراتا بن کا ہم لگا دیں گے تو اس کو سائٹ پہ کر دیا اب ڈالتے ہیں چیڈر چیز اور موزریلہ چیز آپ کی پسند ہے اگر آپ لوگوں کے پاس چیز ہے ڈال دیں سلائس بھی ڈال لے سکتے ہیں اور نہ ہو تو بالکut مت ڈالیں چیز کو میں نے پہلے سے کرش کر کے رکھا ہوا ہے مکس بھی مل جاتا ہے لیکن میں نے مکس کی جنجرٹ میں پڑی نہیں بس سادہ الگ الگ پکٹ لے کر آئے اور اس کو کرش کر کے فریزر میں رکھ دیا اب اس دوسرے سائٹ پہ میں لگا دوں گی سوس اور جو سوس کم ہو اس جگہ پہ میں نے مینوز ڈال دیا اس لئے کہ سوس جو تھی وہ تھوڑی سی رہ گئی تھی اب پراتا بن کو ویجیٹیبل اور دوسرے بن چکن اور دوسرے بن کے اوپر رکھ دیا اور یہ تقریباً تیار ہو گئے ہیں چیز میلٹ ہو گئی ہے اور بن گرم ہو گئے ویسے چکن گرم تھا پہلے سے بنا ہوا تھا اسی وقت بنایا ہوا تھا تو چکن گرم تھا تو چیز بھی جلدی سے میلٹ ہو گئی تو اب اس کو پلیٹ میں نکال لیتے ہیں گرم خیال سے کڑائی سے نکالنے اس وجہ سے کہ اگر ہاتھ وغیرہ لگ جائے تو جلدنے کا خطرہ ہوتا ہے تو طریقے سے اور احتیاط سے لگائے ویسے ماں کے ہاتھ تو ٹیک ٹاک عادی ہو جاتے ہیں لیکن اگر چھوٹی بچیاں ہوں تو اکثر ہاتھ لگ جاتے ہیں تو تھوڑا احتیاط سے اب ہم نے پراتا بند کو رکھ لیا اور جو کناروں سے تھوڑا بہت چیز یا چکن نکلا تھا اس کو سیٹ کر دیا اب اس کے اوپر بھی ڈکھن رکھ دیں گے اور تقریباً چیز سے سات میلٹ لگیتے ہیں بننے میں جب چیز میلٹ ہو گیا تو اس کو نکالتے ہوئے بہت مشکل ہو رہی تھی تو سوچا چلو اسی طرح نکال لیتے ہیں نیچے سے چاولے والے جو چمچ ہوتا ہے نا وہ ڈھال دیا اور آرام سے اب نکال دوں گی اور کپڑا یا ٹیشو لیکن میں نے کپڑا لے لیا درستہ خان وغیرہ اس وجہ سے کہ وہ ٹیشو پھر لگ جاتا ہے ساتھ میں تو یہ تو درستہ خان وغیرہ تو صاف ہوتی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو جب نکالے آرام سے نکالے ہاتھ جلنے کا خدشہ ہوتا ہے اگر زیادہ جل جائے تو پھر انہی تکلیف نہیں ہوتی ہاتھ وغیرہ اللہ نہ کری کسی کا ہاتھ جلے لیکن ماں کے ہاتھ اکثر جلے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ ہے بھئی پراتہ بن اور کروسون بن تیار اگر کچھ بھی نہ ہو اور بچوں کو بوک لگی ہو اور گھر میں بند وغیرہ پڑے ہوئے ہیں بند ہاں بند پڑے ہوئے ہو تو اس کو اسی طرح بنا کے کچھ جگار کر کے بچوں کو کھلائے بچے خوش بھی ہو جاتے ہیں اور مزے سے کھا بھی لیتے ہیں اور دوسری ٹائم فرمائش بھی کر لیتے ہیں کہ اسی طرح بنانے ہیں تو بس ماں کی تو یہی کوشش ہوتی ہے جو بچوں کو پسند ہوتا ہے وہی بنا لیتے ہیں تو جب ہم اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی دکھا دیتے ہیں کہ اگر پسند ہو اور محنت ہو سکتی ہے تو کبھی کبھی بنا لیا کریں ویڈیو کو پورا دیکھ لیا کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں چاہے فیملی فرنڈ ہو یا جو بھی ہو پلیز اس کو شیئر کیا کریں اور اللہ سب کو خوش اور عباد رکھیں اللہ حافظ